بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں تو عمران خان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کیونکہ کسی کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں اور عمران خان نے جو کہا وہ ایک سوچے سمجھے ایک پلان طریقے سے انہوں نے طیب اردگان کو ترکوں کے حوالے سے کہا کہ چھے سو سال ہندوستان میں انہوں نے حکومت کی ہے اس کا اثر دیکھیں اس وقت کیا نکل کر سامنے آرہا ہے کہ اس وقت انڈیا نے ترکش ایمباسیڈر ساکر ازکن کو بلایا ہے اور تلبی کی ہے ان کی ان کو طلب کرتے ہیں انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ طیب اردگان نے جو بات کی ہے کہ یہاں پر کشمیریوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو آٹمین امپائر کے اندر ہمارے ساتھ کیا گیا تھا یہ ان تہائی پرلے درجہ کا جھوٹ ہے اور ہم ترکی کو پوری طرح وارننگ دیتے ہیں کہ بار بار انڈیا بھی یہ چیز برداشت نہیں کرے گا اگر آپ لوگوں نے دوبارہ یہ کیا تو ہمارے تعلقات بہت حد تک خراب ہو جائیں گے جس کا ذمہ دار طیب اردگان ہوگا اور ترکی ہوگا یہ انڈیا نے کہا ہے اور آپ جانتے ہیں اگلا سٹپ وہ کیا کرنے کے لیے جائیں گے اس وقت موطی بلکل پاگل ہوا پڑا اس کو کچھ ہوش نہیں ہے اگلا یہ سٹپ یہ کریں گے کہ اگر طیب اردگان نے پھر پاکستان کا ساتھ یا کشمیر کی بات کی تو وہ ان کے سفیر کو ملک سے نکال دیں گے اور اس کے بعد اگلے کئی سٹپ با سٹپ یہ چیزیں لے کر چلیں گے سٹیجز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کی اس کے بعد یہ ایک ایسی سٹیج پر آ جائیں گے جہاں پر یہ کہیں گے کہ ہمارے ترکی کے ساتھ سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے اور یہاں تک بھی یہ جا سکتے ہیں کہ اپنے شائریوں کو ترکی جانے سے روک دیں کیونکہ دو ہزار بیس میں قریبا چار لاکھ انڈین صرف وزٹ کرنے کے لیے ایزا ٹورسٹ ترکی جانے کے لیے تیار ہیں یہ صورتحال اس وقت ترکی کے سامنے آ رہی ہے اب آپ ذرا بتائیے کہ عمران خان نے کیوں کہا تھا کہ ترکوں نے حکومت کی ہے سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر اسرار کا ایک کلپ سنواتے ہیں آوڈیو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اصل میں ترکوں نے ہندوستان کے اندر حکومت کی ہے یہ ذرا کلپ سنیے گا پھر آپ کو بتا دیں کہ عمران خان نے کیوں کہا تھا تیہ بردگان کو کہ انڈیا کو غصہ یہ چڑیا ہے کہ عمران خان نے ترکوں کو یہ یاد دلا دیا ہے کہ تم لوگ یہاں پر حکومت کرتے تھے سنیے ذرا ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ کلپ اور یہ بات ہو چکی ہے تیرویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی مادور کر دی ہے اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھ ترکان جیموری ہندوستان میں ترکان صفوی ایران میں ترکان سلجوکی میڈلیسٹ میں اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ آپ نے سنا اب آپ ذرا صورتحال کو سمجھیے کہ عمران خان نے ترکوں کو کہا ہے کہ تم لوگوں کو نہیں ہاں پر حکومت کی انڈینز کیا کہتے وہ کہتے ہیں ہم پر مسلمانوں نے حکومت کی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پلیدستان ہے یہ پلید کر دی انہوں نے جگہ ہم نے بڑی مشکل سے یہ جتنا آپ کو ہندو دعا اور یہ سارا کچھ نظر آتا ہے یہ کیا ہے ان کو غصہ ہے کہ ایک ہزار سال ہم پر ہندوستان پر مائنورٹی ہونے کے باوجود مسلمان حکومت کرے اور ہم مو دیکھتے رہے گے اسی لئے اب یہ ان کی جو پلیسیز ہیں چاہے تاج محل اور کچھ اس کو ریموف کرے ہیں اب اس تمام صورتحال کے اندر عمران خان نے جو پتہ پھینکا وہ صحیح جگہ جا کر لگا اب آپ نے ترکیوں کو چونکہ ترکی اب اپنی ہسٹری واپس جاتا ہے آپ دیکھیں وہ ڈرامے بنا رہے ہیں تو عمران خان نے پتہ بالکل صحیح پھینکا کہ ترکوں نے یہاں پر حکومت کی تھی اور ان کا احساس جلا ہے کہ دیکھو کشمیر کے اندر جو ایشیو ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے خالی تمہارا بھی آ کیونکہ تمہارے باو ازداد نے یہاں پر آ کر حکومت کی تھی اب انڈیا کوئی چیز کا غصہ اسی لئے انہوں نے جو ان کے سفیر کو بلا کر کہا اور یہ کہا کہ تم نے ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز انہوں نے جا کر کہی ہے اور پاکستان کے اندر آپ دیکھئے کہ سارے وہی عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں جو انڈیا کی زبان ہے اب ایک چیز تو یہاں پر ہو گئی دوسری چیز یونائٹی نیشن کی جو سیکٹری آئے ہیں انہوں نے پاکستان آ کر کشمیر کی بات کی تو انڈیا کے اندر سے ان پر لانتان شروع ہوگی اور کہا گیا کہ آپ ہمارے انٹرنل میٹرز میں مداخلت کر رہے ہیں کشمیر کا اسی طرح فیصلہ ہوگا جو کشمیر کا فیصلہ پہلے دن سے تھا یعنی انڈیا کے پاس وہاں پر یونائٹی نیشن کے سیکٹری ذرا دیکھئے ذرا ہمارے یہاں پر تو صورتحالہ یونائٹی نیشن کی سیکٹری کے بعد پاکستان کے خلاف کر دیں تو سارے سجدے میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بسی اوپر سے آرڈر آ گیا وہاں پر وہ انڈیا یونائٹی نیشن کے سیکٹری کو کسی خاتے میں نہیں لارے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے میٹرز میں نہ بولیں اور وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا یہ فیصلہ ہے کہ ازاد کشمیر کو بھی شامل کیا جائے یہ صورتحال ہو چکی ہے آپ مودی سے کچھ بھی ایکسپیٹ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ساتھ تعلقات خراب کر سکتے ہیں وہ وحشی ہوئے پڑیں موہن بھگوت کا جو رسز کے چیف ہے ان کا بیان دیکھ لیجئے کہ دنیا آخری تیسری بڑی جنگ کی طرح بڑی ہے اور اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں یعنی پوری طرح وہ چاہتے ہیں ان کا بھی یہی کتابوں میں عقیدہ ہے کہ اکھنڈ بھارت تب ہی بنے گا جب پاکستان اس نقشے سے نکلے گا اور اسرائیل کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ان کا مسیحہ تب آئے گا دنیا میں جنگ ہوگی وہ کل کی اتار کا ویٹ کر رہے ہیں وہ اپنے مسیحہ کا ویٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان دونوں کو شکست ہونی ہے مسلمانوں کے آتوں بڑی تگڑی شکست ہونی ہے لیکن ابھی جو وقت ہے وہ یہ سمجھنے گا کہ ترکی کے خلاف بڑے لیول کا محاس انڈیا میں کھلنے جا رہا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں